یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی اینڈ دیسی لازمی دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک لا جواب کشتے کے ساتھ اور لا جواب بھی کہہ لیں اس کو انمول بھی کہہ دیں کہ کشتہ بلکل تھوڑا سا اور کام اس کے بہت زیادہ سادہ سا نقصہ اور اس کے حجتی نہیں آپ اس کے پاور فور ریزلٹ پائیں گے تو جو مسائل ہیں آج کا الفیض مالنا چل رہے ہیں کہ مسانے کے مسائل ہیں تو جریان کے اطلاع مسائل ہیں تو جو پس سال کے اس کے اوپر یہ میں کشتہ آپ کو دے رہا ہوں لا جواب چیز ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ورکیا یہ ورکیا میں نے چترال سے مگوائی ہے تو ادھر ایک دوست تھا جا ہوا تو وہاں سے میں نے یہ مگوائی آپ کہیں تھے یہاں مل جاتی ہے پرنساری سے کوئی ضروری نہیں وہاں سے مگوائی ہے تو ورکیا آپ لیں ورکیا آپ لیں ساٹھ گرام اور سانگ جراحت یہ ہے جی سانگ جراحت تو سانگ جراحت آپ لیں ایک سو بیس گرام تو آپ کیا کریں اس کے ورکیا کے تین حصے کا لیں مطلب بیس بیس گرام کے ل Jingle مطلب یہ سمجھ لیں آپ کے یہ ساٹھ گرام ہے تو یہ آپ نے بیس بیس گرام کے یہ تین حصے کا لائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوتی ہیں تو اس لیے شارٹ کٹی ہی لمبا چوڑا مضمون نہیں بانتا میں کہ یہ ہوگا فلان ہوگا تمکان ہوگا تو اس طرح ہوگا وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی وقت کی کمی سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں بنا لیتا ہوں بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ بھی ویڈیو دینی تھی تو بس اس لیے میں اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں جتنی بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی باتیں سننے کو نہیں ملے گی بات کسام اکسر کے آپ اس کو اپنی سمجھ سے استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ ہنڈر فرسینٹ اس کے فائد ہوں گے جتنے جتنے بتائے جائیں گے تو یہ مسانے کی سوجن ہے اور جریان پہ کام کرے گا اور جو مسانے میں پیپ بغیرہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضبردست لزن بنے گا لیکن جو بناتا ہے حقیم وہ اپنی سمجھ سے بھی کام لیتا ہے ضروری نہیں کہ جتنا بتائے اتنا وہ کام تو کرے ہی گا کرے گا لیکن تھوڑی سی کمی پیشیس کی بدرکے کی وہ مریض کے حساب سے خود اس کو گڑنا پڑتی ہے تو اس حساب سے آپ اس کو بنائیں یہ ساٹھ گناہ ایک سو بیس گرام اور برکیہ ساٹھ گرام تو آپ کیا کریں گے اس کو خرل میں ڈالا خرل کیا اس کو علیدہ پہلے خرل کر لی ہے بیس گرام پھر تھوڑا تھوڑا اس کو ڈال کے اس میں خرل کرتے گے خرل کرتے گے جب یہ خرل ہو گئے یک جان ہو گئے تو اس کو کوار گندل ایلو ویرا اس کا آپ اس کو پانی لگاتے جائیں گے تو اس کو خرل کرتے جائیں گے تقریباً آپ کو ایک گھنٹہ اس کو خرل کریں کہ پانی لگا لگا کے اچھی طرح خرل کرنے کے بعد آپ نے تین کلو یہ کوار گندل کا صرف گودہ گودہ لینا اسی ٹائم لائیں پانی نکڑا ہوا جو میں نے پیچھے بتایا وہ نہ لیں جو گودہ تازہ وہ لائیں وہ لانے کے بعد آپ اس کو ہنڈی ایک روگنی ہنڈی میں ڈالیں تو اس کو جب آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ ٹکی بنا لیں ٹکی بنا کے شاہوں میں خوشک کر لیں جب یہ شاہوں میں خوشک ہو جائے اچھی طرح کوئی بھی جب آپ ٹکی بنایں جس چیز کو بھی نگتہ دیں تو ٹکی کو خوشک ہونا لازمی یہ نہیں کہ تازہ تازہ اسی ٹائم رکھ دی تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جو خوشک ہونے کے بعد ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے خوشک کر کے ٹکی کوئی بھی رکھ نہیں ہے تو اس کو خوشک کر رہے ہیں شاہوں میں خوشک کرنا ہے دوب میں خوشک نہیں کرنا تو ٹکی کو گودے میں رکھیں گے اوپر سے آپ گل ہی حکمت کریں گے تو بارہ سے پندرہ کلو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آگ ہمیشہ دیکھنے اپنی سمجھ داری سے موسم کے حساب سے یہاں اوپلے کئی دفعہ ایسے ملتے ہیں کہ گندے اوپلے ملتے ہیں ان میں اتنی ہیٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ آگ کی کمی پیشی خود آپ کو کرنا پرتی ہے تو آپ بارہ سے پندرہ کلو تک کی آگ اس کو دیں گے تو اس میں آپ کو حساب ہو جاتا ہے کہ اتنے میں یہ بلکل سوکتا ہو جائے گا سوک جائے گا یہ تو انشاءاللہ جیسے میں بناؤں گا تو پھر وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چلتی رہیں گی میں پورا نقصہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تو اس طرح آپ پھر اس کو نکالیں گے پھر جو یہ آپ کے پاس بیس کرام ہے پھر اس کو اس میں خرل کریں گے اسی طرح خرل کریں گے کوئی گھنٹہ تاک خرل کریں گے اس کو راست لگا لگا کر پھر اس کی ٹکی بنائیں گے راکھ دیں گے سوک جانے کے بعد پھر اسی طرح تین کلو گودھا لیں گے تو اسی طرح آگ دیں گے دو مرتبہ ہو گیا نکالنے کے بعد آگ تھنڈی ہو جائے کشتے کو جب ہی نکالنا چاہیے جب بلکل آگ تھنڈی ہو ایسے ہاتھ اس میں اچھی طرح ماریں تو اس میں کوئی ہیٹ نہ ہو تو تیسرے نمبر پھر آپ پھر اس کو نکالیں گے پھر بیس کرام اس کو نگائیں گے تو یہ پھر آپ کو اسی طرح اس کو خرل کریں گے گھنٹہ خرل کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کو تین تین کلو گودھا لگائیں گے تو اسی طرح ہی آگ دیں گے یہ ایک لا جواب قسم کا انمول قسم کا کشتہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو استعمال کریں مسانے کے کتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل آپ کو مسانے کے لگتے ہیں تو اس پہ آپ اس کو رتی دو رتی تین رتی تک مریض کے حساب سے کچھی لسی سے دے سکتے ہیں آپ تو کچھی لسی سے دیں تو آپ کو اس کے بے شمار آپ کو اس کے ریزرٹ ملیں گے اور ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ ملیں گے اس میں کوئی آپ کو کب نہیں ہوگی تو اس کو آپ سزاک بے بھی دیں سزاک بے بھی دیں بلکل آپ کو یہ ہنڈر پرسنٹ کام دے گا جو میں پہلے بھی بزا جکا ہوں جریان پر دیں لکوریا پر دیں لیڈیز کو مسانے کی جو سوجن ہوتی ہے سوج گیا جی مسانہ تو اس میں آپ دیں کچھی لسی کا زیادہ استعمال کرا دیں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی وہ بھی نکال دے گی یہ تو وہ آپ اپنی سمجھنے کو شرب سال لگا لیں اگر زیادہ ہیٹ ہے اندر مسانے میں تو آپ کو شرب تھنڈا کو بزوری بغیرہ وہ ساتھ لگا لیں وہ اپنے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کو اس کے فائد ہی فائد ملے گی ایسا لوا جواب آپ کو ایک انمول قسم کا آپ کو تفاہ دیا ہے تو اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں میری جیسے کو دیں خود بھی روٹی روٹی کمائیں اور فائدہ اٹھائیں شکریہ